اسی شاعر کو آباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ ندیم شاہد صاحب نے جو شاعری پڑھی ہے آئیے حضرات انہوں نے ندیم شاہد صاحب نے شیر پھنایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیر کیا ہے کسی شاعر کے جگر سے پوچھو دو لکیروں میں لہو دل کا ملا ہوتا ہے آئیے ندیم شاہد صاحب کے بعد اب میں اس محتبر محترم شاعرہ کو آواز دیرا چاہتا ہوں جو صرف ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے باہر غیر ممالک میں بھی ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے بین الاقوامی شہرت کی مالک ایک ایسی شاعرہ ایک ایسی محتبر شاعرہ ایک ایسی محترم شاعرہ جسے ہم سب شائستہ سنہ کے نام سے جانتے ہیں آئیے تالیوں سے استقبال کریے اور محترم شاعستہ سنہ صاحبہ مائک پر تشریف لا رہی ہیں جناب محترم شاعستہ سنہ صاحبہ کو میں آواز دی رہا ہوں آئیے تالیوں سے استقبال کریے کے بعد میں آپ کو اپنا آگے کلام سناؤں گی ورنہ میری جگہ خالی ہے میں اپنی جگہ لے لوں گی میں پیش کرتی ہوں دیکھیں ارشادی آلیہ اے وطن تیری خاتل اے وطن تیری خاتل جان بھی لٹاتے ہیں اے وطن تیری خاتل جان بھی لٹاتے ہیں اور تیرنگے کو اپنا ہم کا فن بناتے ہیں اور تیرنگے کو اپنا ہم کا فن بناتے ہیں اپنی ماں سمجھتے ہیں مادرِ وطن تجھے کو اور خداِ باہد کے آگے سر جھکاتے ہیں اور خداِ باہد کے آگے سر جھکاتے ہیں بہت شکریہ اور چار مصریں حاضر کرتی ہوں ایک فرمائش ہے آسا رام کی تو میں حاضر کر دیتی ہوں میں پیش کرتی ہوں دیکھیں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے سیدھے پیش کرتی ہوں چاہتی ہوں کچھ سے کی روک تھم ہو جائے بحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے بحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے لڑکیاں بزرگوں کے پاؤں چھوٹے ڈرتی ہیں لڑکیاں بزرگوں کے پاؤں چھوٹے ڈرتی ہیں پاؤں چھوٹے ڈرتی ہیں جانے کب کوئی بھوڑا آسارا ماں ہو جائے جانے کب کوئی دیکھئے بہتربا شاجتہ صلی اللہ صاحبہ آپ تشریف لے آئیں کیونکہ یہ آپ تو سننا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ارشاد ہے کوئی نہ جان سکے کوئی نہ جان سکے کوئی نہ جان سکے ایسا کام کرے جانا واہ کوئی نہ جان سکے ایسا کام کرے جانا نظر سے ہوتے ہوئے دل میں تم اترے جانا نظر سے ہوتے ہوئے دل میں تم اترے جانا تمہارے دل کے اشارے کو میں سمجھ لوں گے تمہارے دل کے اشارے کو میں سمجھ لوں گے بسٹ نہ کرنا کہ ہستے ہوئے گزر جانا بسٹ نہ کرنا کے ہستے ہوئے گزر جانا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں دیکھ رہی ہوں محسوس کر رہی ہوں پیچھے جہزا تشریف اقت ہیں بلکل خاموش ہیں یہ جو آگے تشریف کرتے ہیں آگے کی صف میں میرے جو بھائی ہیں انہوں نے پوری ذمہ داری لے رکھئے مشاعرے کو کامیاب کرنے کی اگر یہ نہ ہوتے تو مشاعرے میں مشاعرے میں زندہ دلی نہ ہوتی میں پیش کرتی ہوں دیکھیں ایک مطلعہ حاضر کرتی ہوں جو حضرت پیچھے تشریف کرتے ہیں ان کے لیے پڑھتی ہوں اور آپ سب کو بتانا ہے کہ کیسے سنیتے ہیں دیکھیں بے حصی ہو لکھی جس کی تقدیر میں بے حصی ہو لکھی جس کی تقدیر میں اس کو اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ جس کے سینے میں پتھر ہو دل کی جگہ شہر اس کو سنانے سے کیا فائدہ بے حصی ہو لکھی جس کی تقدیر میں اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ جس کے سینے میں پتھر ہو دل کی جگہ شہر اس کو سنانے سے کیا فائدہ شہر اس کو سنانے سے کیا فائدہ بہت بہت شکریہ ایک پتلا اور حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں جانے کیسا تھا نشا کے میرے قدم جانے کیسا تھا نشا کے میرے قدم راہ میں چلتے چلتے بہکنے لگے ان کے آنے کی جیسے ہی آئی خبر خود با خود میرے کنگن کھنکنے لگے خود با خود میرے کنگن کھنکنے لگے بہت شکریہ ایک مطلعہ اور حاضر کرتی ہوں دیکھیں انشاء جا لیا اتفا کے اس کو یا پھر مقدر کہیں دل نے چاہا نہیں تھا مگر ہو گیا دل نے چاہا نہیں تھا مگر ہو گیا یہ کرشمہ بھی شاید محبت کا ہے ایک مسافر میرا ہم سفر ہو گیا ایک مسافر میرا ہم سفر ہو گیا ایک مسافر میرا ہم سفر ہو گیا بہت شکریہ ایک مطلعہ اور دو تین شیر حاضر کرتی ہوں ارشاد ہے ایلیہ میں گیت بھی پڑھوں گے انشاءاللہ لیکن آپ سن کے بتائیے مجھے کہ آپ گیس سننا چاہتے ہیں اگر آپ گیس سننا چاہتے ہیں تو پہلے غزل سن کے بتائیں پیش کرتے ہوں دیکھیں ارشاد ہے ایلیہ میں ڈوب گئے جن میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں آنکھیں ہیں میری لیکن آنکھیں ہیں میری لیکن آسو یہ تمہارے ہیں آنکھیں ہیں میری لیکن آسو یہ تمہارے ہیں میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دارے ہیں اور شیر پڑھتی ہوں میرے ایک پیغام پیش کرتی ہوں دیکھیں بندھن کے کبھی گھر سے آئے لڑکی یوں مت نکلو چارٹینے دے جاؤں بندھن کے کبھی گھر سے آئے لڑکی یوں مت نکلو بندھن کے کبھی گھر سے آئے لڑکی یوں مت نکلو دل آنکھوں میں رکھتے ہیں دل آنکھوں میں رکھتے ہیں جتنے بھی کمارے ہیں بانٹن کے کبھی گھر سے اے لڑکی مت نکلو دل آنکھوں میں رکھتے ہیں جتنے بھی کووارے ہیں میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں اور یہ شیر بھی دیکھیں دنیا یہ سمجھتی ہے ہم ڈوب چکے ہوں گے دنیا یہ سمجھتی ہے ہم ڈوب چکے ہوں گے ہالانکہ ابھی ہم تم دریا کے کنارے ہیں ہالانکہ ابھی ہم تم دنیا یہ سمجھتی ہے ہم ڈوب چکے ہوں گے ہالانکہ ابھی ہم تم دریا کے کنارے ہیں میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں کیا چیز محبت ہے معلوم نہیں سب کو کیا چیز محبت ہے کیا چیز محبت ہے معلوم نہیں سب کو کیا چیز محبت ہے معلوم نہیں سب کو یہ وہ ہی بتائیں گے جو درد کے مارے ہیں یہ وہ ہی بتائیں گے جو درد کے مارے ہیں میں ڈوب گئی جن میں وہ درد کے دھارے ہیں ایک چار مصروں کے لیے حق میں گھلل بھائی کا اس کے بعد میں انشاءاللہ گیت پڑتی ہوں میں چار مصریں پڑتی ہوں میں آپ سے عمر نہیں پوچھ رہی ہوں میں حضرت کرتی ہوں چار مصریں پڑتی ہوں لفظوں سے اپنے رنگ بکھیروں گی ہر طرف کیا کہنے بھی باہ لفظوں سے اپنے رنگ بکھیروں گی ہر طرف دل پر میں آنچلوں کی دھنک چھوڑ جاؤں گی دل پر میں آنچلوں کی دھنک چھوڑ جاؤں گی شائستہ میرا نام غم میں ہوں غزل کا پھول شائستہ میرا نام غم میں ہوں غزل کا پھول محفل سے جاؤں گی تو محق چھوڑ جاؤں گی محفل سے جاؤں گی تو محق چھوڑ جاؤں گی بہت شکریہ ایک چار مسلے اور پڑھتے ہو بلکل آپ صبر کیجئے گی بھی سناؤں گی میں آپ کو مائی کتنا خراب ہے کہ اگر آپ لوگ ساتھ نہ دے تو بلکل مائی کیے ساتھ دیں بلکل نہیں نہیں چھوڑ نہیں اسے بلکل ٹھیک ہے ہاں ابھی زیادہ چھوڑے گا تو خراب چاہے گا پھیج کرتی ہوں دیکھیں لفظوں سے اپنے رنگ بکھیروں گی ہر طرف چہرے پہ اپنی رنگ انا لے کے آئی ہوں اس دارے میں بھی شلم و حیالے کے آئی ہوں اس دارے میں بھی شلم و حیالے کے آئی ہوں ڈرتی نہیں ہوں اب میں زمانے سے ایسا نہ میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آئی ہوں بہت شکریہ چار مصری اور پڑھتے ہوں دیکھیں پردان جی کے حوالے سے یہ چار مصری پڑھتی ہوں دیکھیں انجنی صاحب کے حوالے سے دیکھیں جب اپنی آگ میں احساس جلنے لگتا ہے جب اپنی آگ میں احساس جلنے لگتا ہے یہ آگ وہ ہے کہ پتھر پی گھلنے لگتا ہے اکیلے گھر میں جو بیٹے کی آدھ آتی ہے تو ماں کی آنکھوں سے زمزم نکلنے لگتا ہے تو ماں کی آنکھوں سے زمزم نکلنے لگتا ہے بہی کیا کہیں زمزم نکلنے لگتا ہے بہت بہت شکریہ گیت حاضر کرتے ہوں گیت سے پہلے ایک متنہ ایک شیر پڑھنا چاہتی ہوں پیش کرتے ہوں دیکھیں چاہے بند کرو بھئی چاہے بند کرو بند کرو چاہے میں مطلعہ حاضر کرتے ہوں دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے جس دن سے چھوڑی ہے میری گلی میری کھڑ دکی کہ پردے سرکیتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے بہت شکریہ اور یہ شیر پیش کرتی ہوں دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونے سونے میرے دل کی تحلیز ہے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونے سونے میرے دل کی تحلیز ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے میرے ہاتھوں کے کنگنے کھنک دے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے یہ محبت نہیں ہے تو کیا چیز ہے سونے سونے میرے دل کی تحلیز ہے وہ نہیں ہے تو اب میرا یہ حال ہے میرے ہاتھوں کے کنگن کھنکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اور یہ شیر بھی دیکھیں پیش کرتے ہوں محبت پہلے بھی کی جاتی تھی محبت آج بھی کی جاتی ہے عشق پہلے بھی ہوتا تھا عشق آج بھی ہوتا لیکن پہلے کی اور آپ کی محبت میں فرق دیکھئے میں پیش کرتے ہوں دیکھیں آج کل میرے دیدار کے واسطے روح کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو ہم اسی کا طلبگار ہے روح کو چھوڑ کر جسم سے پیار ہے جس کو دیکھو ہم اسی کا طلبگار ہے کیا محبت کی پاکیزگی کے لیے نوجوانوں کے اب دل دھڑکی تے نہیں کیا محبت کی پاکیزگی کے لیے نوجوانوں کے اب دل دھڑکی تے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے بہت بہت شکریہ اور اچھے دن آئے آپ سب نے دیکھیں اچھے دن کیسے آئے ایک تصویر پیش کرتی ہوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے دیکھئے گا آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں موسموں پر لگی آج کس کی نظر گھنچا گھنچا لہو سے ہوا تلبتل موسموں پر لگی آج کس کی نظر گھنچا گھنچا لہو سے ہوا تلبتل خوف سے تتنیا اب نکلتی نہیں اور جو گنوں چمن میں چمکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اس کی آنکھوں کے تارے چمکتے نہیں اس نے جس دن سے چھوڑی ہے میری گلی میری کھڑکی کے پردے سرکتے نہیں آج کل میرے دیدار کے واسطے اور آخری شرد کے ارشادی آگیا ہے دل سے دل کو اگر کوئی راحت نہیں ایسے رشتوں کے کوئی حقیقت نہیں دل سے دل کو اگر کوئی راحت نہیں ایسے رشتوں کے کوئی حقیقت نہیں ایسا نہ جیسے شیشے کے گلدان میں پھول کا غزے کے ہوتو مہرتے نہیں ایسا نہ جیسے شیشے دیکھئے محترمہ شایستہ صلی اللہ صاحبہ سے گدارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور گیت سے روا دیں میں گیت پڑتا ہوں میں گیت پڑتا ہوں لیکن دیکھئے گیت کو گیت کے طرح سنیے کہ اگر خاموشی سے سنیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گی میں پیش کرتے ہوں دیکھیں پیش کرتے ہوں مکڑا حضرت کرتے ہوں دیکھیں یہ نہیں جھومی تو کوئی عل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں ساجن سے ملے جب جاؤں ساجن سے ملے چھم 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 پایل بولے برسے تو بادل بولے جھومے تو کوئی عل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں ساجن سے ملے جب جاؤں ساجن سے ملے چھم 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 پایل بولے جھومے تو کوئی عل بولے پیاری بھری ہر بات بھی ہے ساون غیبر ساتھ بھی ہے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بھی ہے اور سہانی رات بھی ہے جائے خالی کوئی تیر نہ جائے خالی آگس جب کا جل بولے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں ساجل سے ملے چھم 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 پائل بولے جھومے تو کوئل بولے بہت شکریہ اور بند پیس کرتی ہوں دیکھیں آگ لگائے ساون بھی من بہکائے درپن بھی خن خن کے کنگن بھی گیت سنائے دھلکن بھی جھوم لے جا کر ان کا مکڑا لہرہ کر آچل بولے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں ساجل سے ملے چھم 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 پائل بولے جھومے تو کوئل بولے اور گیت کا یہ بندی پیش کرتی ہوں دیکھیں سب کو ہے چاہت میری چار طرف شورت میری یوں پھیلی نکہت میری جب دیکھی صورت تیری یوں پھیلی نکہت میری جب دیکھی صورت میری جب دیکھی صورت میری بن کے ہیرانیاں آجا گوری بن کے ہیرانیاں آجا گوری بن کے ہیرانیاں آجا گوری مجھ سے یہ سندل بولے جھومے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے جب جاؤں ساجل سے ملے چھم 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 پائل بولے جھومے تو کوئل بولے چھمے تو کوئل بولے برسے تو بادل بولے پیاری پیاری انبن ہے پھر بھی لگا ان سے من ہے پیاری پیاری انبن ہے پھر بھی لگا ان سے من ہے جیون بھرکا بندن ہے کیا مت والا ساجل ہے جیون بھرکا بندن ہے کیا مت والا صاجل ہے کیا مت والا صاجل ہے ایسی بولی بولے جیسے ایسی بولی بولے جیسے سردی بے کنبل بولے چھمے تو حضرات آئیے حضرات محترمہ شایدہ سانہ صاحبہ کئی غزلوں سے اور گیت سے نواز کر گئی ہیں